ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز یہ ہوا کہ ہر روز سانس کے ساتھ کئی لوگوں کی آس ٹوٹ رہی ہے کرونا کی بے کابو رفتار سسٹم لاچار حال بے حال شہر شہر فیلتا وائرن کرونا کی بے کابو رفتار نے کئی زندگیوں کو روک دیا جو کل تک ہمارے بیچ میں تھے آج شمشان کی ویٹنگ میں ہے نہ جانے کتنے ہی پریواروں نے سسٹم کی لاچاری کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے کتنوں نے تڑپ تڑپ کر آنکھیں بند کر دی اور جو کچھ بچ گئے وہ زندگی اور موت کے بیچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایسی لڑائی جہاں نہ موت آسان ہے اور نہ ہی زندگی لیکن آج ہر جگہ ایک جیسے ہی حالات ہیں اس لیے جائے بھی تو کہاں جائے دیش میں ہر روز کورونا کے ریکارڈ توڑ ماملے خطرے کا سگنل دے رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دو لاکھ چوتیس ہزار چھت سو بیانویں نئے ماملے سامنے آئے اور ایک ہزار تین سو اکتالیس لوگوں نے کورونا سے اپنی جان گوا دی ہے ہر روز کورونا کے بڑھتے آنکھڑے دراؤنے ہوتے جا رہے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں دو لاکھ چوتیس ہزار چھت سو بیانویں نئے مریض سامنے آئے ہیں ایک دن میں کورونا سے ایک ہزار تین سو اکتالیس مریضوں نے گواہی جان گیا علاج کے بعد ایک دن میں ایک لاکھ تین سو چوون مریض ہوئے ٹھیک کورونا مریضوں کا کھلاکڑا پاؤنچا ایک کروڑ پینتالیس لاکھ چھبیس ہزار چھت سو نو پر ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا سولہ لاکھ انیاسی ہزار سات سو چالے پردیش میں بھی کورونا کی بے کابور افتار کو دیکھتے ہوئے کئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں فلحال سرکار لوگ ڈاؤن کے پکش میں رہی ہے لیکن بڑھتے ماملے چنتہ کا ویشہ چرور بن گئے بیتے چوبیس گھنٹے میں چھہ ہزار دو سو ستتر نئے مریضوں کی پشتی ایک دن میں کورونا سے بیس لوگوں نے توڑا دم پردیش میں اب تک تین ہزار تین سو چوون مریضوں کی ہوئی موت کل مریضوں کا آکڑا تین لاکھ 42 ہزار ایک دن میں دو ہزار نو سو اٹھاون مریضوں نے کورونا کو دیمات اب اگر بعد پردیش میں جلاوار آنکھڑوں کی کریں تو گروگرام میں ایک ہزار نو سو انیس کرنال میں چار سو ننچار پھریداباد میں نو سو اٹھاون مریضوں کی امبالا میں دو سو انہتر کوروک جھیتر میں دو سو تیر تالے پنچکولا میں تین سو چودہ روتک میں ایک سو دس جیند میں ایک سو ترے سٹ یمنا نگر میں ایک سو بیالے کیتھل میں تیران میں پتہ باب میں ایک سو تین پانیپت میں ایک سو پچپن ہسار میں دو سو اٹھاستی سونیپت میں چار سو اٹھارہ سیرسہ میں دو سو دو بیوانی میں ایک سو ایک ججر میں ایک سو اٹھاست ریواری میں انسٹ مہندگر میں پچیس پلور میں تیتی چرکی دادری میں اٹھاست اور نوح میں 22 نئے ماملے سامنے آئے ہیں ہر روچ کورونا کا ڈرانے والا روپ سامنے آ رہا ہے وہی ایک آکڑا سامنے آیا ہے جس کے انوزار بزورکوں پر مار کرنے والے کورونا نے اب یو آو پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا پچھلے ڈیڑھ مہینے سے سامنے آ رہے سنکرمیتوں میں جیدہ تر 21 سے 40 سال کی آئیوکے ہیں بودھوار تک جیلے میں 208 سکریے سنکرمیت تھے ان میں 20 سے کم عمر کے 12 پرتیشت لوگ شامل جیدہ تر اسکول کالیج میں پڑھنے والے چھاتر 21 سے 30 ورش کے عمر کے 25 پرتیشت لوگ شامل اس عمر کے کامکاجی اور ویدھیارتی دونوں ہیں 31 سے 40 ورش کے 34 پرتیشت سنکرمیت ہیں یہ عمر جیدہ تر نوکری پیشا اور کامکاجی لوگوں کی ہے 41 سے 60 ورش کے 20 پرتیشت لوگ شامل ہیں 60 ورش سے جیدہ کے 9 پرتیشت لوگ ہیں وہی کورونا کے بڑھتے ماملوں کے بعد دیش کی رازدھانی دلی میں ایک بار تیر منی لوگ ڈاؤن لوٹ آیا بیتی راز سے شروع ہوئے ویکنڈ کرفیو کے بعد گلزار رہنے والی دلی کی سرکے سنسان ہے دلی میں دو دن کے لیے لگائے گئے ویکنڈ کرفیو کے لیے پولیس نے سکتی بڑھا دی ہے ہر روز جلتی چٹاؤں سے کورونا کے آنکڑوں کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے جو بہت چنتا جنک ہیں لیکن ابھی لوگوں کی لاپروہی کم ہونی کی جگہ بڑھتی جا رہی ہے کہیں نائٹ کرفیو کہیں ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہر قدم کے باوجود ماملوں میں تیجی سے بڑھا ستری ہو رہی ہے اگر ماملے ایسے ہی بڑھتے رہے تو لوگ ڈاؤن کے علاوہ سرکار کے پاس دوسرا کوئی بھی کلب نہیں بچے گا بیورو ریپورٹ ہریانہ نیو تو اسی مدی پر حلہ بول کی شروعات کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور فون کیجئے اور اپنی رائے دیجئے جو نمبر فلیش کر رہا ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر اس کے مادیام سے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اپنی رائے رکھ سکتے ہیں تو لگتار جو کورونا کے ماملے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس کے لئے لگتار سواست ویبھاگ کی بات کریں یا پھر جو اپیل ہے وہ لوگوں سے بار بار یہی کی جا رہے ہیں کہ جو کورونا کے نیم ہے اس کا پالن کریں ماسک لگائیں دو گچ کی دوری کو منٹین کریں اور بار بار ہاتھ کو سنٹائز کریں یا بار بار ہاتھوں کو دھویں کیونکہ لگتار جو کورونا کے آکڑے ہیں وہ ہر دن چوکانے والے آ رہے ہیں چاہے دیش کی بات کریں پردیش کی بات کریں یا پھر دیش کی راجدانی دلی کی بات کریں یہاں جو آکڑے ہیں وہ ہر دن ایک نئے کرتیمان اسطحفیت کر رہے ہیں لگتار آکڑے بڑھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرشاسن کے طرف سے بھی لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو کورونا کے نیم ہیں اس کا پالن کیا جائے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو دلی میں آج سے یعنی کہ شکروعار رات سے ہی ایک طرح سے مینی لوگ ڈاؤن جو ہے وہ لوٹ آیا ہے اور پورے دلی میں جو ہے وہ ایک طرح سے ویکنڈ کرفیو کی شروعات ہو چکی ہے اور اس کا اثر بھی دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے اگر بات کریں میٹرو کی تو وہ بھی پندرہ سے تیس منٹ کی دیری سے چل رہی ہے اور اس کا اثر ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ماملے لگتار بڑھ رہے ہیں اسی طرح سے پردیش میں ماملے جو ہیں وہ لگتار بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آج اگر بات کریں پچھلے چوبیس گھنٹے کی تو باسٹ سو ستتر ماملے یعنی کہ چھ آزار دو سو ستتتر نئے ماملے سامنے آئے ہیں حالانکہ پرشاسن کے اور سے اور سواست ویباق کے اور سے لگتار یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کرونا کو لے کر پوری طرح سے سرکار نظر بنایا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو بھی یہ سمجھائش دی جا رہی ہے کہ وہ کرونا کے نیموں کا پالن کریں کیونکہ اگر آپ نیموں کی اندیکھی کریں گے تو یہ آپ پر بھاری پڑے گا کیونکہ جس طرح سے ماملے بڑھ رہے ہیں وہ کافی خطرناک ہے اور اس بار کا جو اسٹرین ہے جو دوسری لہر ہے اس میں خاص کر کے یوہوں کو بھی جو کرونا ہے وہ چپیٹ میں لے رہا ہے اور ایک درشک ایک درشک دینیش ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں دینیش کیا رہا ہے آپ کی کیا کہیں گے نمستے جی نمستے نمستے جی نمستے جی بولیے ایسا ہے جی کرونا اب کی بار جو بار تناوی ہو گئے جی یہ آنا نہیں تھا بلکل بھی یہ تناو اوجکت کی وجہ سے آرہے ہے کیونکہ وہ سارے گلت کام کرنے ہم سے نیکشن نہیں کروانے تین دیر ہیانے کہ یہ اندوستان میں میں نے آپ کی تی وی کے اوپر پہلے بھی کہا تھا جب سناو کر رہے تھے میں در بھگ گیا دیش کا کسی کے دباؤوں میں سناو کروا رہے ہیں یہ راستہ پریس آسان ڈاغو ہو سکتے تھے گورنر راج کر سکتے تھے یہ یہ لوگ دردے کونے دینیو کہاں بجائے تھے ریلی کرونا ہے کہ نہیں ہے ہمارے درامہ ہے یہ کچھ نکر رہے لوگوں کا درد نکل چکیا ہے یہ اس کا ہے سناوے یوگ سناوے یوگ پر کیس چلنے چاہیے بھائی سنای کیوں کر رہے ہیں میٹنگ کیا ہی کر رہے ہیں سناتا کہ میٹنگ کر رہے ہیں سرم کی بات نہیں ہے اس کے لیے سب سے بڑا دوخشی ہے تو سناوے یوگ ہے اس کے اوپر کیس چلنا چاہیے ہماری طرف سے تو اور پھر کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن نہ کر دیو جی لوگوں میں بھوک مری آجائے گی پیچھے تو گردواروں سے مندروں سے روٹیاں لوگوں کو مل گی سرکاری پیسے کی کوئی مدد نہیں ملی ہے جی وہ تو لوٹ خسوٹ افسرے کر کے ارلال نتا کر کے ان پیسے کا جنتہ میں پیسہ نہیں آیا اچھا کتنے بھی بندیا انہوں نے یہ سب ہلپ کریا اپس میں پرائیویٹ سنسٹھاؤنے پریواروں نے نہ بھائی روٹی پانی کا اشارہ کتاب کر دی رہو کوئی خاص بات نہیں لادوں نے بھی کری ہے گردواروں سے بڑی مہنٹ ہوئی ہے سرکار نے نہیں کری کچھ بھی یہ صرف کچھتا ہے میں تیوی آپ آئی ہے بھائی ہمیں ایتر ارپیہ دے رہے ہیں پرانہ کر رہے ہیں سب بقواس اور زوٹ ہے گزر آدھا گا جی کتلے آپ یہ نکریوں لوگ ڈاؤن جنتہ مرتی رہے کوئی پرواہ نہ کرو یہ پر بات ہے سرکار بڑے بڑے نتاؤں کارا میں سمتے ہیں ہم کے باتے ہیں میرے ہم دینام ہیں سب کے دکھوں کو آنکھا توڑا پہ دہ رہے ہیں گریبات ہی ملنے اگر یہ کسان بڑے پاپ ہوں لے کتنا بڑا کسان بڑا کسان کے دلی کے اندر ان کے کرونا نہیں ہم کے باتے نہیں ہیں مودی جی یدی آپ نے کرونا بھگاڑا ہے تو کسانوں سے بات کرلے سارے میں اور پرسوں نے کرونا بہت جگہ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو لگتار ماملے بڑھ رہے ہیں دیش میں یا پردیش میں آج تو دیش میں دو لاکھ سے اوپر پچھلے دو دنوں سے لگتار ماملے آ رہے ہیں اور پردیش میں بھی آج چھہہجار دو سو ستتر نئے ماملے سامنے آئے ہیں تو جس طرح سے کرونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں اور خاص کر کے اگر دس راجیوں میں دیکھیں ہیں مہاراست مدھے پردیش دلی یہ ایسے راجی ہیں جہاں پہ کافی تیزی سے کرونا فیل رہا ہے مہاراست میں تو اکسیجن کی کمی تک کی بات سامنے آئی ہے جس کو لے کر وہاں کے سی ایم نے پردان منتری نریندر موڈی سے بات چیت بھی کی ہے اور ایک درشک راجیو کمار ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں راجیو کیا رہا ہے آپ کی ہلو ہاں جی ہلو سر جو یہ کرونا پھیل رہا یہ مہیں پھیل رہا کہ باہر کے دیشوں میں جیسے آپ پہلے چائنا کا دکھاتے تھے روس کا دکھاتے تھے امریکہ کا دکھاتے تھے وہاں کا تو دکھانے تھے صرف ہندوستان کا ہندوستان کا دکھانے دکھانے دکھا رہے تھے لوگوں کو دیکھیں آپ اگر اس کو غرض ذمہ داری طریقے سے لیں گے تو اس کو ہلکے میں مت لیجئے کرونا آکسیجن تک کی کمی ہے آپ کرونا کے نیموں پر سوال نہ اٹھائیے اور کرونا کے جو نیم ہیں اس کا پالن کیجئے تو لگتار ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جو نمبر فلیش کر رہا ہے اس کے مادہم سے آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور اپنی رائے رکھئے لگتار معاملے بڑھ رہے ہیں اور اس کو ہلکے میں لینا وہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے جو کرونا کے گائیڈ لائن سے جو نیم ہیں اس کا پالن کریں ایک درشک جوالہ پرساد ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں جوالہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا رہا ہے آپ کی بہت بہت سادواد ہے جی آپ کو راپ کی شمپورن حریانہ نیوز ٹیم پریوار کو ہماری ناغہ بابا پرنانند منگلانند سیوہ سمیتی نند گاؤں کی طرف سے بہت بہت ہر دی بڑھائی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی جس طرح سے یہ معاملے کرونا ہماری بڑھ رہے ہیں اس میں سرکار کی بھی ویثلتہ دکھائی دے رہی ہے میٹنگ تو کر لیتے ہیں یہ مانے نہیں نیتا ہمارے ایک بار پرساسنک جو لاپروائی ہوتی ہے اس میں بھی ڈیل ہوتی ہے پوری طرح ایسے جو میٹنگ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح لاگو نہیں ہوتی میٹنگ میں تو ایک بار شکرک دکھاتے ہیں پرساسنک کیونکہ مانے نہیں نیتاوں کے شام نے تو یس سر کرنا پڑتا اور اس کے بعد جب میٹنگ والی جو بات جاتی ہے وہ یس سر والی بات نہیں رہتی نو سر ہو جاتی ہے کیونکہ جنتہ کا جب تک ٹیڈ بیک نہیں لے گا تب تک مانے نیتاوں کی میٹنگ کا اور پرساسنک عدی کاریوں کی میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میرا سمیتی کی طرف سے ماننا ہے کہ جنتہ کا ساتھ لیں تاکہ جنتہ کو بھی جاگ رکھ کریں سب سے پرے تو یہ جو گرام پنچائٹ ہوتی ہے یہ پات سال کے لیے ہمارا ماننا ہے ہمارے بابا مگلان جی کہا کرتے تھے پات سال کے لیے سرپند نہیں ہوتے ہیں ان کو شیوہ دی جائے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور درشق رمیش ہمارے ساتھ جو چکے ہیں رمیش کیا کہنا چاہیں گے کیا رہا ہے آپ کے ساتھ 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 برطنی چیئے سب نا جی کرو نا مہارے گروپ لیت بھی ہے جی بولیے ساتھ 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 برطنی چیئے سب نا مہارے گروپ لیت بھی ہے مہارے دوسری ایک اور ہے پردان منتری نے کسانوں کی طرف بھی دیکھ نا چیئے کسان بھی دو دیش کان داتا ہے کہ وہ دیش بنی رہتے ہیں ان کو کرو نہ بیش ہو جاؤ یا ان کی کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک رمیش آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ نے اپنی ارائی دی اس کے لیے آپ کا شکریہ ایک اور درشک رام ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گروپ رام سے رام کیا کہنا چاہیں گے سر بھی میں بتانا چاہوں گا ایک دیش ایک قانون یہ کہاں پہ لاغ ہو رہا ہے شرف ہماری بھاسہ وانی میں کیا آپ پہچان سے نہیں ہو کہ جوال اپر ساتھ بی کے اور یہ پھلان اور بی کے مطلب گری یہ ایسے لوگوں نے دیش کو گمراہ کر کے نام بدل بدل کے دیش کو برباد کیا ہے ان کا دورت چری طرح آپ کو سمجھ آنا چاہیے جیسے جب جماعتی آئے تھے جب کی وہ یوگوں یوگوں سے جماعتی ہو جاتے ہیں اور سچھا دیتے ہیں بچوں کو دارو نہ پی ہیں جوہ نہ کھل ہیں اور آج موڈی اپیل کر رہے ہیں کم میلے کو پر ایسا دورت چری کیوں ان کو جیل میں ٹال دیا پاسپورٹ جمع کر لیے اور دورت چری یہاں پر دکھائی دیرہا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دوسرا میں پوچھنا چاہتا ہوں رام دیو سے نوٹ بند کر آج تک نہیں بولے اور اتنی مطلب ہو رہی ہے کسان بیچارے پریسان ہو رہے ہیں اور اتنی گرنی آرہی موسم کے حضاب سے حال آگ کے بیماریاں آتی رہی اور جاتی رہی رہی ہیں لیکن موڈی کر رہا ہے موڈی کر رہا ہے جو چیز ہوتی ہے گھس کے مارتا ہے مار رہے ہمارے نوجوان سعید ہمارے نوجوان ہو رہے اور موڈی جی کہتے میں گھس کے مار رہا ہوں یہ ایسا کب تک چلے گا راج جی کرونا کو لے بات رکھئے جو لوگ نیموں کی اندیکھی کر رہے ہیں ان پہ بات رکھئے سر جی میرے کرونا سے ہی ملے ہوئے کوششن ہے اب یہ میں بتاؤں کرونا کے بارے میں لکھنو راج ناجی جا رہے ہیں وہ کس کا دیس ہے مہار آشت وہاں پہلے بڑھ رہا تھا وہاں پہ ڈھک رہے ہیں یہ جی لکھنو سے سانسط بھی تو ہیں راج جی لکھنو سے راج ناج سانسط بھی تو ہیں ٹھیک ہے رام جی آپ ہمارے ساتھ جڑے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو لگتار جو کرونا کے معاملے خاص کر 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 تو مدھے پردیس اتر پردیس مہار راست یہ ایسے راج ہیں جہاں پہ کرونا کے بلاس ہو رہے ہیں معاملے بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں اس طرح سے اگر بات دلی کے کریں تو دیش کے رازدھانی بھی روچ جو معاملے ہیں وہ ہر دن اٹھارہ ہزار سے اوپر آ رہے ہیں تو اس طرح نظر نظر آتے خاص کر کے بازار کی بات کر ہے بھی تنی ہوتی ہے کہ وہاں پر سوسل ڈسٹنس کو بنائے رکھنا مشکل ہوتا ہے حالانکہ ڈلی میں ویکنڈ کر فیو لاغو کر دیا گیا ہے تا کی جو لگاتار کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس کے چین کو لگاتار یہ جو معاملے بڑھ رہے ہیں اگر اس کو جلد نیانتریت نہیں کیا گیا تو اور بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور ایک درشک راز سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راز سنگھ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چین کا نام لیا تھا اب کوئی میسیج نہیں کچھ نہیں ہیلو جی بولیے بات رکھئے میں یہ پوچھوں میری آپ سرکار تک بے ہمارے ٹکہ تو لگیا دوسرا ٹکہ کب لگے گا ہم یہ پوچھا کیا آپ نے جہاں پر یہ ٹکہ لگوایا تھا وہ ہاں آپ دوبارہ گئے وہ آنگل واری کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کی ضرور اٹھائی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے مادیان سے آواز سرکار تک پہنچ بھی رہی ہو آپ ہمارے ساتھ جڑے اس کے سرکار کے طرف سے کرونا ویکس نیشن کو لے کافی تیاریہ بھی کی گئی ہے اور لوگوں کو ٹکہ لگایا بھی جا رہا ہے لیکن یہ ایک جو پرشن انہوں نے اٹھایا ہے یہ کافی چوکانے والا ہے تو لگتار جو ماملے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اگر اس کو جلد نیانتریت نہیں کیا گیا تو مشکلیں اور بھی بڑھ سکتی ہیں خاص کر کہ مہار آسٹ میں دیکھ تو ہر دن وہاں استطی بگڑ رہی ہے اسی طرح کہ کچھ حال مدی پردیش میں بھی ہے اگر بات اتر پردیش کی رازدھانی لکناؤ کی کریں تو وہاں بھی دن بہ لگائے جائیں گے اور دوسری بار میں دس ہزار تک جرمانے لگانے کا پردھان وہاں پر کیا گیا ہے تو لوگ جب جاگرک ہوں گے تب ہی کرونا کو ہرائے جا سکتا ہے ہر کام سرکار پر چھوڑ کر پر پر چھوڑ کر ایسی مہاماری کو ہرانا مشکل ہوگا اس لیے ہریانا نیوز کی بھی سبھی سے اپیل ہے کہ وہ کرونا نیموں کا پالن کریں دو گست کی دوری کو مینٹین کریں بار بار ہاتھ دھویں سابون سے ہاتھ دھویں ماسک لگائیں اور بے وزہ گھر سے باہر نہ نکلیں بھیر بھار والے علاقے میں جانے سے بچے تاکہ کرونا جیسی مہاماری کو ہرائے جا سکے دن پر دن یہ جو بیماری ہے وہ مہاماری کا روپ لیتے جا رہا ہے پچھلی بار یہ پچاس سال سے زیادہ اکے عمر کے لوگوں پر زیادہ ایک 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 ٹیو تھا لیکن اب وہ پر بھی یہ کرونا بیماری کافی ایک 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 بچوں کی بات کریں تو بچوں میں بھی سنکرمن کافی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس لیے کرونا نیموں کا ہر آدمی جو دیش کناغریک ہے اسے پالن کرنا چاہیے تاکی اس گھاتک بیماری کو روکا جا سکے اسے ہرائے جا سکے تو ماملے جو ہیں وہ لگتار بڑھ رہے ہیں دیش کی بات کریں پردیش کی بات کریں دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو لاکھ چونتیس ہزار ماملے سامنے آئے ہیں وہیں پردیش میں اگر بات کریں تو یہاں چھ ہزار دو سو ستتر ماملوں کی پوشتی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں یعنی لگتار جو کرونا کے ماملے ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک درشق ہمارے ساتھ پون جڑ چکے ہیں پون کیا کہنا چاہیں گے کیا رہا ہے آپ کی ابھی تو لوگ ڈاؤن کی ستتھی نہیں ہے کیونکہ پردیش سرکار بھی یہ کہہ رہے کہ ابھی لوگ ڈاؤن نہیں لگانا ہے نائٹ کر فیو سے کام چل جائے گا ہم مجدوری کرتے ہیں اور مجدوری میں اپنے بچوں کا پالن نہیں کر سکتے بھی بچوں کا کرتا بھی پورا سرکار نے آشوا دیا ہے کہ لوگ ڈاؤن جیسی کوئی استطیق نہیں ہے حالان کی نائٹ کر فیو وغیرہ سہی کام چل جائے گا اس بیچ آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کر سکتے ہیں اس میں کسی طرح بس نیموں کا پالن کی جی اس طرح کی تو استطی نہیں ہے کیونکہ گریہ منتری نے بھی کہا تھا کہ اگر فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہے تو رات دس بج سے پہلے فیکٹری میں چلا جائے اور پانچ بج کے بعد وہ نکل کے آ سکتا ہے ایسی کوئی استطی تک تک دیکھنے کو نہیں ملی جی کام کرتے ہیں اور رات میں جانا پڑتا ہے پولیس کو چلان کار دی بھائی کام کرتے ہیں وہاں سے آپ اپنا آئی کار لے لیجی اور پولیس کو دکھا کہ آپ جا سکتے ہیں پولیس مان تک نہیں اور ایک جو ٹائم ہے پہلے پہلے آپ پہنے پہنچ جائے اسطان پہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ یہ کرونا بہت ہی گھا تک ہے اور اس سے لپروائی سب کے لیے بھاری پڑھنے والی ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے اس کے ہمارے 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 ہمارے